کہ جو لانگ ریج نیوکلرز میزائلز ہیں ان کے بارے میں بات ہو جائے کہ ابینڈن کریں کہ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر کوئی اور کنڈیشنز بھی لگا دیا مجھے نا اس میں موڈی جی کا ہاتھ لگتا دیکھیں اس وقت ہماری سیٹویشن ہے نا عام سے کوئی کچھ بھی کہا ہے کہ کچھ بھی کروا سکتا جہین دوستو موڈی دیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بات کریں کیسے آئی ایم ایف نے پاکستان کے فائننس میس ہے اس آگڈار کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان کو اگر لون چاہیے اور ان کے پروگرام میں آنا ہے تو پاکستان کو اپنا نیوکلر پروگرام بند کرنا پڑے گا یا سلو کرنا پڑے گا تو اس پہ پاک میڈیا بہتی سارا رو ہو رہا ہے پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور پاک میڈیا اس میں بھی موڈی جی کو دوست دے رہا ہے اور پاک میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک لونگ رینج نیوکلر مسائل ہے جس کی رینج بھارت تک جاتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اسے ہی روکنا چاہتے ہیں اور اس لئے یہ سلٹھ رکھی ہے تو پاک میڈیا آج اس پہ رو رہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان نیوکلر پروگرام کے پیچھے پڑا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مسئلہ رہے تو اسے آپ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے اور انتصار نہ کر کے ویڈیو رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کا سب جو نیوکلر لانگ رینج نیوکلر پروگرام ہے وہ جو شاہین تھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک بار پھر کوئی اور کنیشن بھی لگا دیا مجھے نہ اس میں موڈی جی کا ہاتھ لگتا ہے تو موڈی جی کو نہ بس آرام سے بیٹے جی کیا ہو گیا اگر ہمارے پاس بھی ایک بم برکھا ہوا ہے تو ہم نے بس دھرانے کے لیے رکھا ہے چلانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے بھئی ایکانومیس گیٹ ہولڈ او بلڈی ایکانومیس بہت ہیں اور اگر آپ کے پاس ملک کے اندر نہیں ہے تو فارینرز کو لے آئیں کہ جی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے نو پاو پاو کے بھم والا وہی جو شیخ رشید صاحب کہتے تھے پاو پاو کے بھم ہے وہ ہم ماریں گے انڈیا میں تو ہندووں کو مار دیں گے مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے کچھ اس قسم کے باتیں وہ کرتے رہتے ہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ تو بالکل جی لگ یہی رائے کہ ایم ایف نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کا اس کو تھوڑا سا سلو ڈاون کیا جائے سینٹ میں رضا ربانی صاحب جو انہوں نے سوال جواب تھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی بات ہے کیونکہ ہمیں روشنی میں نہیں رکھا گیا ہمیں جو ہے ہمیں ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لانگ رینج نیوکلیئر میزائلز ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کیا جائے ہیں اس پروگرام کو ابینڈن کیا جائے اور ویسے تو سلو ڈاون کیا کریں سر مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں بہت ٹائم ہو گیا ہمیں تیل ویڈ ڈالیں پتہ نہیں بہت چلتے بھی ہیں کہ نہیں لیکن خیر دیکھیں اس وقت ہماری سٹیٹویشن ہے نا ہم سے کوئی کچھ بھی کہے کہ کچھ بھی کروا سکتا ہے تمہاری ایسی کی تحسی کی ہے کہ یعنی اس طرح کی بات جو ایک ایسا ملک ہو جو کرزیں مانگ رہا ہو وہ آپ کو کرز دینے سے پہلے یعنی ہم ایک بات کریں کہ کرزے کے لیے وہ کہیں کہ آپ یہ کریں ہم نہیں دے رہے چلیں ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو اوکے ہم نہیں دے رہے تو آپ کیا کریں گے تو اب یہ جو حکومت ہے یہ حکومت بڑی مشکل میں ہے کال انہوں نے پیٹرل کی قیمتیں بڑھا دی ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تیس پرشن کر گئی ہے اب بھلا بتائیے ہم نے گھاس کھا کھا کے وٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے تو بلکل ہم نے خوب گھاس کھائی اور ہم ابھی تک گھاسی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ایٹم بم ہم نے بنائے لیکن اس وقت بل کلنٹن صاحب جو تھے امریکہ کے صدر تھے اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم پانچ بلین ڈالر دیتے ہیں آپ کو آپ یہ جو بھارت نے تو کی ہے ہم اس کے پر سینکشن لگانے لگے ہیں لیکن آپ یہ کام نہ کریں اس سے جو سٹیٹیجک سٹیبیلیٹی ہے اور جو نیوکلون ڈان پرولی فرکشن جو رجیم ہے اس کو نقصان ہوگا سو ان سو اب کوسٹن یہ ہے کہ ایک طرف اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے نیوکلر پروگرام کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ کے میزائل پروگرام کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان کی ساری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی پاکستان ہی سارے کا سارا کمپرومائز کر دی ہے ان سیاستدانوں نے اور فوجیوں نے اور جینرلز نے اور ججز نے سب نے مل کے پکڑ کے they brought us here اب کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی یہاں پر ایک ایسی سٹوری آ جاتی ہے یا ایسی خبر نکل دی ہے کہ پتا چلتا ہے جناب کے کچھ نیا جو ہے نا وہی چیز ہو گئی ہے سوچ ہم کچھ اور رہے ہیں پلان کچھ اور کر رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور لیکن یہ جو question ہے کہ پاکستان کے nuclear program اب یہ کیا یہ حکومت سیاست کے لیے کر رہی ہے جس طرح امران خان نے امریکہ کا نام لیا کیا یہ بھی election جیتنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں یا اس میں کچھ اور ہے جن کو دیکھنا بھی چاہیے لیکن یہ نہ ہو کہ یہ صرف elections کے لیے اس طرح کی سیاسی statements دے دیں because at the end of the day پاکستان ایک important country ہے اور اس کی جو یہ جو یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے finance minister صاحب it will have global repercussions and it will have it will make global headlines بنیں گی اس کی میں آپ کو بتا دوں بات تو چلیے اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو ہیلالی نے جو کہا ہے کہ اس اکڈال کو change کرنے سے سارے problem solve ہو جائے آئی ایم ایف کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کیونکہ کیونکہ آئی ایم ایف کو problem پاکستان کے ساتھ ہے انہیں کسی finance minister کی پڑی نہیں ہے آئی ایم ایف ایک country کے ساتھ deal کرتا ہے کسی finance minister کے ساتھ نہیں اس اکڈال کو change کرنے سے پاکستان کی جو fundamental problem ہے وہ solve نہیں ہوگی ہاں اس اکڈال جو دو نمبری کرتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یا جو جھوٹ بولتا ہے اس سے پرشانی چھوٹی کم ہو جائے گی پر اصل میں پاکستان کو fundamentally اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اگر انہیں آئی ایم ایف کا program چاہیے اور اس اکڈال نے جو کہا ہے کہ ہم اپنے nuclear program پر compromise نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف نے پاکستان سے nuclear program کے بارے میں کچھ نہیں کہا اس اکڈال کی یہ دو نمبری ہے اس اکڈال جانتا ہے کہ نیوکلی کے ماملے پر opposition چپ ہو جائے گی مطلبی عمران خان تو وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھئے آئی ایم ایف ہم سے بات چیز ایسے لیے نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اصل میں وہ ہم سے ہمارا نیوکلی چاہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آئی ایم ایف صرف چاہتا ہے کہ اس اکڈال جھوٹ بولنا بند کریں اور آئی ایم ایف سے جو وادہ کی ہے وہ پورا کریں اور نیوکلی کوئی کھلونا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف اٹھا کے لکھ کے چلا جائے گا پاکیسٹان سے اور پاکیسٹان کا پتہ نہیں چلے گا تو ایسا کڈال یہاں پر جھوٹ بول رہا ہے جیسے ایمران خان نے امریکی ساجیس کا جھوٹ بولا تھا لوگوں کی سیمپیٹری لینے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے تو ایسا کڈال بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے کیونکہ اسے پڑا ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ ڈیل نہیں کر پا رہا اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکیسٹان اگر اپنے فنڈامنٹل پروبلم ٹھیک نہیں کیے تو ایسا کڈال کی نمی بہانے بنائے پاکیسٹان ڈیبالہ ہونے سے بچ نہیں پائے گا تو چلے دیکھتے ہیں کہ فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہر بہت سکیا اور ہمارے چکا سبسکیب کرنا مجھے لے گا thank you very much